موسیقی 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 لیکن پہلے آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ بی آر چوپڑا دورہ نرمیت سیریل مہا بھارت جس کا پرسارن ٹی وی پر ہوتا تھا اور اس کی اس سمیں ٹی آر پی لگ بک چھاسی پرتیشت تھے اس کے سمباد راہی ماسوم رضا صاحب ہی لکھا کرتے تھے اب میں آپ کو کرموار بتاتا ہوں راہی ماسوم رضا کے فلمی سفر کے بارے انیس سو اسی میں آئی فلم کرس اس کے سمباد راہی ماسوم رضا نے لکھے اسی سال ان کے لکھے سمبادوں سے سجی ایک اور فلم آئی ہم پانچ اور جدائی ان سے پہلے بات ہے انیس سو ستتر کی جبکہ ایک فلم آئی امیتاب بچن کے ابینے سے سجی اعلیٰ ایک الک کردار میں امیتاب بچن نظر آئے تھے اس فلم میں راہی ماسوم رضا نے سمباد تو لکھے ہی ساتھ ساتھ ایک گیت بھی لکھا یہ تھا وہ راہی ماسوم رضا کے فلمی سفر کی بات کو اب ہم یہی روک لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں راہی ماسوم رضا کے لکھے اپنیازوں کے بارے میں دیش کی گرامین ویوستہ پر ان کا لکھا اپنیاز آدھا گاؤں جس میں فیوڈل انڈیا کی بات کی گئی نیم کا پیر اس اپنیاز پر ٹی وی سیریل بھی بنا اسی نام سے جس میں مکھے بھومی کا نبھائی پنکچ کپور نے اے سکری کی مائی تانی خورپی لیا دے رہے خورپی کا ہوئے سکریرام کے باس تیک ٹھو پیڑ لگائی تھے اور تم کا یہاں کھڑا رہے گی جرورت نہ ہی ہے نجل لگ جائی سکریرام کا الہاباد کی پرشت بھومی پر ایک اپنیاز لکھا راہی معصوم رضا نے کٹرا بی آرزو اور راج نیتی پر وینگے کرتا اپنیاز رہا ان کا ٹوپی شکلا بہت ہی چرچت رہا اور انیو پنیاز رہے دل ایک سادہ کاغذ اوز کی بوند اور سین نمبر پچھتر آئیے پھر لوٹتے ہیں راہی معصوم رضا کے فلمی سفر کی طرف میں تلسی تیرے آنگل کی جس کے سمباد راہی معصوم رضا نے ہی لکھے تھے اور ان کی ایک اور چرچت فلم تھی جس میں مکھی بھومکائے نبھائیں تھی آمیتہ بچن اور چیابہزوڑی نے فلم تھی ملی اس کے بھی سمباد راہی معصوم رضا نے ہی لکھے اب راہی معصوم رضا کے سمبادوں سے سجی کچھ اور فلموں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں 1979 میں گول مال 1986 میں ناچے میوری سدھا چندرن اس فلم کی ہیروین تھی جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ جہپور فٹ لگوانے کے بعد سدھا چندرن نے یہ فلم کی تھی اور بے حد مقبول اس فلم سے بہن ہی 1991 میں لمحے یش چوبڑا کی اس فلم میں انل کپور ڈبل رول میں نظر آئے تھے شری دیوی کے ساتھ پرمپرہ 1992 میں یہ بھی یش چوبڑا کی ہی فلم تھی اور 1993 میں آئینہ اس فلم میں چوہی چاولا اور امرتہ زنگ یہ دو تھیں اور فلم کے ہیرو تھے جیکی شروف فلم یش چوبڑا بینر کی ہی تھی تو یہ فلمیں تھیں جو راہی معصوم رضا صاحب نے لکھیں دوستو پندرہ مارچ 1992 اس دن راہی معصوم رضا نے اس دنیا کو الویدہ کیا دیا ساہیت جگت راہی معصوم رضا کے لئے کے اوپنیاز اور ان کی لکھی شاعری کو کبھی نہیں بھول سکے گا راہی کے ساہت کو پڑھنے والے شاید اس بات پر اتراز کریں گے کہ راہی کو مکھ روپ سے مہا بھارت دھارا واہی کے پٹکتہ لکھت کے طور پر گیاد کیا جائے لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ مہا بھارت کے سموادوں اور پٹکتہ نے انہیں امر بنا دیا بھارت کے کروڑوں لوگوں نے مہا بھارت کی کہانی سنی ضرور تھی لیکن راہی نے اسے ہر گھر میں پہنچا دیا شروع میں جب بی آر چوپڑا نے راہی کو مہا بھارت لکھنے کا پرستاؤ دیا تو انہوں نے اسے اسویکار کر دیا لیکن یہ بات کسی طرح سماجار پتھروں میں چھپ گئی راہی ماسوم رضا کے سب سے نزدی کی دوست کمر پال سنگھ ان کی جیونی میں لکھتے ہیں جب بی آر چوپڑا نے گھوشنا کی کہ راہی ماسوم رضا مہا بھارت کے سمواد لکھیں گے تو ان کے پاس پتھروں کی جھڑی لگ گئی جن کا مول سور تھا کہ سارے ہندو مر گئے ہیں کیا جو ایک مسلمان سے مہا بھارت لکھوا رہے ہیں چوپڑا صاحب نے یہ سبھی پتھر راہی کے پاس بھیج دیا راہی کی ایک کمزور نس تھی وہ بھارتی سنسکرتی اور سبھیتہ کے بہت بڑے ادھیتہ تھے اگلے دن انہوں نے چوپڑا صاحب کو فون کیا چوپڑا صاحب مہا بھارت اب میں ہی لکھوں گا میں گنگا کا بیٹا ہوں مجھ سے زیادہ ہندوستان کی سنسکرتی اور سبھیتہ کون جانتا ہے راہی معصوم رضا کا جن ایک اگست انیس سو ستائیس کو گازی پور میں ہوا تھا کیارہ سال کی عمر میں راہی کو ٹی بی ہو گئی جو اس سمیں اسادھے روگ تھا بیماری کے بیچ انہوں نے گھر میں رکھی ساری کتابیں پر ڈالی ان کا دل بہلانے اور انہیں کہانی سنانے کے لیے کلو کاکا کو ملازم رکھا گیا راہی نے خود مانا ہے کہ اگر کلو کاکا نہ ہوتے تو انہیں کہانی کی صحیح پکڑ کبھی نہ آتی راہی کے بھانجے اور جانے مانے انتھرپولیجسٹ ندیم حسنین یاد کرتے ہیں بہت نفیس اردو بولتے ہوئے اور بڑی امدہ بھوشپوری بولتے ہوئے اور باہر میں نے ان کو ہمیشہ شروانی اور علیگلی پجامے میں دیکھا اور شروانی بھی میں نے کبھی رنگین نہیں دیکھتی ان کو ہمیشہ وہ کریم کلر کی شروانی پینا کرتے تھے چشمہ ہمیشہ وہ کالا لگایا کرتے تھے حالانکہ ان کے آنکھوں میں کوئی پرابلم نہیں تھا اور اس کے بعد محرم میں میں نے ان کو وہ مجلس پڑھتے ہوئے دیکھا جو شاید بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک تو وہ کمی ممبر پر نہیں بیٹھتے تھے وہ زیادہ ترہ کھڑے ہوکے اور مائک کے اوپر اسے تخریر ہوتی ہو اس طرح سے ہوتی تھی لیکن ان کو کوئی مذہب سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا اہی محصوم رضا کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک ساتھ کئی سکرپس پر کام کرتے تھے شروع شروع میں وہ نام بدل کر اپنیاز بھی لکھتے تھے میں نے ان کو دیکھا کہ وہ دو تین کلیپ بورڈ ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں جس کے اوپر وہ تھوڑی دیر ایک پر لکھتے ہیں پھر دوسرے پر لکھتے ہیں تو مجھے بہت فیرو سیٹیز بات کی ہوئی میں نے ان سے پوچھا میں نے کہی آپ تین چیزیں ایک ساتھ کیا لکھ رہے ہیں کچھ ہنس کے ٹال گئے مجھ سے کہنے کہ بتاؤں گے لیکن جب یہی سوال کچھ اور لوگوں نے بھی کیا گھر کے ہی کہ یہ آپ تین سکپٹ ایک ساتھ کیسے منیز کرتے ہیں تب میں نے ان کو پھر بولتے سنا میں ایک تو رومانی دنیا کا ایک معاوی لکھتا ہوں اور ایک میں لکھ رہا ہوں جاسوسی دنیا کا اور ایک میں ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں ایک کسی اعبار کے لیے وہ لکھ رہا ہوں تو بڑے ہوتا ہے جو بھی ہوا اس بات کو غالباً جو وہ دور تھا جبکہ وہ ان کا کافی وقت الہاباد میں گزرتا تھا الہاباد سے نکھت پبلیکیشن نکالا کرتے تھے ایک رومانی دنیا منتلی ایک جاسوسی دنیا یہ دو جاسوسی دنیا ابن سفی لکھا کرتے تھے جو بہت پاپولر تھا تو وہ شاہد اختر کے نام سے اس میں بہت سی ناویز لکھی انہیں ہر مہینے ایک ناویل اور بہت سی ناویل انہوں نے آفا خیدر کے نام سے بھی لکھی اس کے بعد جب ابن سفی جو پاکستان ناویل کر گئے تھے جب وہ کچھ ذہنی طور سے پرابلم ہوا کچھ سیکیٹرک پیشنٹ ہوئے وہ تو یہ ہوا کہ اب کون ناویل لکھے تو راہی صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جاسوسی ناویل بھی لکھ سکتے ہیں اس لئے کہ کوئی مہینہ ناویلہ نہیں ہونا چاہیے ساہر مہینہ ایک ناویل آتی تھی تو انہوں نے پھر آفتاب ناصری کے نام سے اپنی پی ایش ڈی کی تھیسس بھی لکھی راہی کا رجان شروع میں شائری کی طرف اپنیاز لیکھن کی طرف ان کا دھیان بات میں گیا ایک بار علی سردار جعفری نے بی بی سی کو دیئے انٹرویو میں راہی معصوم رضا کو کچھ اس طرح یاد کیا تھا جب 1983 عیسری میں پہلی بار میں نے راہی کو کشمیر کی حسین و جمیل بادی میں دیکھا تھا تو وہ پھول کی طرح خوبصورت تھا اور شائر کی شائری کی طرف راگز تھا آزادی کے آدھے آدھے اس نے شیر و سخند کی دنیا میں اپنا ایک مقام بنا لیا اس کی شائری میں اس کے اپنے لہجے کی گھنک تھی لیکن کامیابی کے باوجود راہی نے یقائق شائری ترک کر دی اس کے بعد اس کی تخلیق نے نوول کا پیکر پیار کیا اس نے ہنڈی میں کئی نوول لکھے ان میں سب سے زیادہ مشہور نوول آدھا گاؤں ہے آدھا گاؤں کے مادھیم سے راہی نے اس مسلم درشتی کون اور مسلم راشتریتہ کو جن جن تک پہنچانے کا پریاز کیا ہے جو نہ صرف بھارتی ہونے کی عدیقاری ہے بلکہ اس کے ساتھ کسی دھرم کو جوڑنا شاید اوچت نہیں ہے ڈاکٹر نامور سنگھ نے ایک بار بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا آدھا گاؤں اندھی میں اس معاملے میں انوٹھا اوپرنیاس ہے کہ آنچڑی اوپرنیاسوں کے بیچ بھی انہوں نے گاؤں کی زندگی میں باتوارے کے سمجھ رہنے والے شیعہ مسلمانوں کے ماتھن سے ایک ایسے سمجھ کی اور گاؤں کی کہانی ایسی زمان میں کہی ہے جو اور کسی نے نہیں کہی ہے اس میں اردو کھڑی بولی ہندی کے ساتھ خوشپوری اس طرح ملی ہوئی ہے جیسے گنگا جمنا اور سرسوٹی کا سنگم ہو راہی انیس اور سرسٹ کے آرم میں ممبئی چلے آئے جہاں شروع میں انہیں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا کیول ہندی کے دو ساہتگاروں نے راہی کی بہت مدد کی وہ بہت فیسینیٹڈ تھے وہ فلموں سے اس لیے کہ جب وہ علیگر میں ابھی ان کی جواب تھی وہ پڑھا بھی رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے لگاتار وہ فلمیں دیکھ رہے تھے اور ایک ہی فلم کو لائن سے دو تین چار شو میں دیکھتے تھے اور کافی ان کے پاس لکھنے کا بھی سامان رہتا تھا وہ جب وہ بیٹھ کے وہ کچھ نوٹس بھی لیتے تھے اپنے تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ چل ضرور رہا ہو گیا کہ مجھے الٹیمیٹلی جانا ہے بامبے میں سٹرگن تو ان کو کافی کرنا پڑ گیا تھا اس سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ دو لوگوں کے بہت شکر گزار ہمیشہ رہیں گے وہ دھرمی بھارتی اور کملیشور کی ان لوگوں نے ان کو بہت سہارہ دیا اور اس وقت ان کا کوئی زوریہ آمدنی بھی نہیں تھا وہاں کے اوپر اس وقت تو اس وقت ان کا ایک کہنا تھا کہ کملیشور جس میں گرین کو ایڈیٹ کرتے تھے اس میں وہ ایڈوانس میں ان کو پیمنٹ کر دیا کرتے تھے تاکہ رائے صاحب کسی طرح سے وہ سروائیول ان کا پھو سکے اور انہی لوگوں نے ان کو انٹوڈیوز ڈی کیا کئی پروڈیسر و ڈائریکٹر سے اور بعد میں پھر ان کے تعلقات پھر کچھ ہی دنوں میں راہی کی گنتی ممبئین کے چوٹی کے پٹکتہ لیککوں میں ہونے لگی ان کے ممبئین کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے بیٹے ندیم خان یونکہ خود ایک بڑے سینما فوٹوگرافر ہیں بتاتے ہیں جہاں رہتے تھے ابھی میرا چھوٹا بھائی رہتا دائنچان سے پاس کے پاس چھوٹا سا فلائٹ کا دائنچان سے کھڑا رہتا تھا اور یانمیاں اس کا دروازہ ہمیشہ خودا رہتا تھا ہمیشہ یہ میں آپ کو کلی بات میں بتا رہا ہوں جو آئے بیٹر خان کو پیشتا تھا جو دار روکی ہوتی بیٹر خان روک جیسے بھی ہو بلکت اس نہیں تھی کہ کھانا ہوتا ہوتا تھا اور ایسی ہی شانت کو ہوتا تھا میں تو ایسی آیا ہے کہ ہوں میرے کلاس پلوں تھے لکی روکی روکی شاہ اونپوری وغیرہ دے دے ان کو جب کئی کئی ان کو اچھا کھانا ہوتا تھا تو بہانا بناتے ہمارے ہاتھ آتے تھے بہت جلدی وٹھے ہمالوں میں چھتے اور جو چاہے جو پیٹر خان روکی اور پیچھتا ہے جو چھوٹی 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 وہاں پر کوئی سے پیسے دے گا اور انہوں وہاں پر داروں بھی چل رہے گے وغیرہ وغیرہ اپنے کمرے میں ہمارا چھوٹا سا جھو گھر تھا اس کے ہال میں گاؤتکیاں بچھا کے زمین پر لے کے اور ایک سار پانس پار چھوٹی 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 لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہماری اممہ کو کبھاریوں کا بڑا شوق تھا زمان میں آپ کو یاد ہوگا سکتا میں بھی ایسی تاری تیشن میں کے راہی معصوم رضا کے جیون کو رنگ منج پر چریتارت کیا ہے مشہور رنگ کرمی ونہ ورما نے اپنے ناٹک میں راہی معصوم کے سر گئے کافی شود کے بعد انہوں نے راہی کے چریتر کو منج پر اکیرنے کی کوشش کی اور لگاتا کشمیری خمامپان کھاتے تھے اور وہاں چین سموکر ریڈ مالبرو سگرٹ پیتے تھے اور ان کے سامنے ہمیشہ چاندی کا پان کا دبا ہوا کرتا تھا گاؤ تکیا بچھی ہوئی اپنے رائنگ روم میں خوالیاں چلتی رہتی تھی دوست آئیوہ آتے تھے لوگ مہمان آتے تھے اور وہ لگاتار بات کرتے کرتے لکھتے تھے اور کبھی ان کا کانسنٹریشن تھا وہ بلکل ہلا نہیں جس تھام پہ وہ لگے ہوا کرتے تھے راہی دھرم کو سنکین ارث میں دیکھنے والے کٹرپنتھیوں کے ہمیشہ ویرو دی رہے راہی نے ایک بار لکھا تھا میں نے یہ کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ بابری مسجد اور رام جن بھونی مندر دونوں کو گرا دینا چاہیے اور وہاں ایک رام بابری پاک بنا دینا چاہیے ان کی ایک مشہور نظم ہے میرا نام مسلمانوں جیسا ہے میرا نام مسلمانوں جیسا ہے مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں آگ لگا دو لیکن میری نس نس میں گنگا کا پانی دور رہا ہے میرے لہو سے چلو ہر کر مہا دیو کے موپر پھینکو اور اس جوگی سے یہ کہہ دو مہا دیو اب اس گنگا کو واپس لے لو یہ زلیل ترکوں کے بدن میں گاڑھا گرم لہو بند بند کر دور رہی ہے راہی کے لیے دھرم نربیچتا کا بہت ویاپا کرت ہے ان کے لیے گنگا سب کی ہے کسی ایک دھرم کی قید میں نہیں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی وسیلہ میں تین ماہوں کا بیٹا ہوں نفیسہ بیگم علیگر یونیورسٹی اور گنگا نفیسہ بیگم مر چکی ہیں اور اب صاف یاد نہیں آتی باقی دونوں ماہیں زندہ ہیں اور یاد بھی ہیں میرا فن تو مر گیا یارو میں نیلا پڑ گیا یارو مجھے لے جا کے غازی پر کی گنگا کی گودی میں سلا دینا مگر شاید وطن سے دور موت آئے تو میری یہ وسیعت ہے اگر اس شہر میں چھوٹی سی ایک ندی بھی بہتی ہو تو مجھ کو اس کی گود میں سلا کر اس سے کہہ دینا کہ گنگا کا بیٹا آج سے تیرے حوالے موسیقی موسیقی